مقدمات درج ہونا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے فائدہ نقصان پولیٹیکلی جس کا بھی ہو لیکن نظام انصاف پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ شیخ ضرور ہوتا ہے کہ یہاں پر ویسے بھی بڑے ریفارمز ہونے والے ہیں ٹھیک ہے مزمبر میں آپ سے اس سے متعلق رائے لوں گا مراد سعید سابق وفاقی وزیر ہے ان کی جانب سے ایک آرڈیو لیک کی گئی ہے وہ سنتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ مزمل آپ نے بھی سنا مراد سعید کی جانب سے اپنے کارکنان کو کال دی جاری ہے کہ جو بھی اسلام آباد میں موجود ہیں وہ بنی گالا کی طرف آئیں it means کہ انہیں threat feel ہو رہا ہے کہ عمران کان کی گرفتاری کی کوشش کی جا سکتی ہے یہ پشلی مردمہ بھی ایسے ہی ہوا تھا جب شہباز مل صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو کارکنان پہنچے تھے وہاں سے لیکن وہی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نمبر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ سٹیٹ سے مقابلہ کر سکے اور جب سٹیٹ یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر یہ کارکنان آپ کو ایک آدھ گھنٹے میں منتشر ہوتے ہوئے دکھائی پینا شروع ہو جائیں گے انہی سکرینز کی اوپر جن پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکٹے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا جب لاہور سے چل رہے تھے یہ لانگ مارش کے لیے تو شہلن کے سامنے کچھ سب بے بس ہو گئے اور یہ وہ دور نہیں ہے جب بس پارٹی کے کارکنان جو تھے وہ جیل بھی برداشت کرتے تھے اور مار بھی کھاتے تھے تو اب یہ دور بدل چکا ہے اور بل کلاس جو سپورٹ ہوتی ہے وہ اتنی ریزیلینٹ نہیں ہوتی یہی ہے کہ اگر یہ آتے بھی ہیں وہاں پہ تو سیاسی دور پر اس کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرفتاری کو روکنے کے لیے یہ طریقہ اکار کیا ہے کہ آپ بندے زیادہ اکٹھے کر لیں تو ہم میں قرفتار نہیں ہو سکتا اور اسی طرح ریاست کے لیے ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ سوچے کہ جب ایک کوئی پولیٹیکل ریلی ہو یا کوئی ایونٹ قریب آ رہا ہوتا اب آپ بارنٹ نکال دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں ہوتا کیا کرنا یہ سارا کا سارا ایک پولیٹیکل گیم ہے اور اس کے اندر کوئی ریزن جو ہے وہ دوننا بہت مشکل چیز ہوتی ہے ہمی شاہ سے کہ ریزن کیا ہے یا پھر فرم بیسس کے اوپر یہ کاروائی ہو رہی ہے بہت سے بڑے بڑے اوفنس جو ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے کسی چھوٹے اوفنس پہ